ایک اخبار کی مختلف خبر جبکہ دوسری اخبار کی انٹرنیشنل لیور پر ایک اور طرح کی خبر مختلف تاریخوں میں کیا مسلمانوں کے درمیان نفاق پہنچانے کی کیا کوشش کی جاری ہے تفصیل سے یہ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو ہر جواب ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین سورہ خجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی قوم کو ایسا عذاب پہنچا دو کہ جس کا تمہیں بعد میں پچتاوا ہو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ خبریں دیکھیں آج کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنے جا رہوں ایک اخبار جو کہ ویب بیسٹ اخبار ہے جس نے ابھی ریسنٹلی ایک خبر لگائی جس میں پانچویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کو شہید کرنے کی نقصان پہنچانے کی کوشش پہ ایک خبر لگی جو ٹویٹر ٹرینڈ بنا اور ایک بڑی دنیا بھر میں مسلمانوں میں بیچینی جو ہے وہ پھیل گئی دوسری طرف یہی خبر جنوری دو ہزار بیس میں سیرین ابزرور جو کہ شام کا ایک اخبار ہے یہ خبر لگا چکا ہے اور نقصان پہنچانے میں کسی اور پارٹی کو وہ قصور وارد سے جو اس میں ٹھہرا رہے ہیں اب ایک ہی خبر کو پانچ مہینے کے بعد ایک ایسی اخبار نے ویب بیسٹ اخبار نے لگوایا کہ جس کے بارے میں اس کی خبریں کیا ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ پانچ مہینے خلیفہ کے طور پر مشہور ہیں ان کی اگر زندگی کو دیکھیں تو وہ مسلمانوں میں بہت مشہور خلیفہ گزرے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب اس وقت مسلمان جو تھے وہ تقسیم ہو رہے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جوڑا ان کو اکٹھا کیا ایک پرچم تلے اسی لیے آج پوری دنیا کے مسلمان چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ وہاہبی ہوں بریلوی ہوں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے پاس عزت کا وہ مقام ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ان کی کوششیں صرف اور صرف امت کو جوڑنے کی تھی اب ان دونوں اخباروں کی اگر آپ بات کریں تو ایک اخبار اس اخبار اخبار نے میئے میں خبر لگائی جو خبر جنوری میں آلڈی لگ چکی تھی ایک اور پارٹی اس کی لگانے کی وجہ کیا ہے اسی اخبار کی اگر خبروں کو آپ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے ایک چھبیس میئے کو ایک خبر لگائی کہ اسرائیل کا ایک جہاز کارگو جہاز میڈیکل سپلائز لے کر ترکی پہنچ گیا اب آپ کو پتا ہے ترکی میں اس وقت اٹھارہ ہزار کے قریب اس وقت یہودی آباد ہیں وہ بستے ہیں اور اسرائیل ان کی مدد کے لیے اور وہاں پر جو امریکن لوگ جو کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کو میڈیکل سپلائز بھیجنے میں ایک کارگو پلین العال نامی اسرائیل کی جو ائر لائن جو بالکل اس وقت بینک راپٹ تبعی کے دہانے پر ہے وہ جہاز لے کر لیکن اس اخبار نے اور ڈیلی سبا نامی ایک اور ویب بیسٹ اخبار نے یہ دعویٰ اس طرح کیا کہ جس طرح ترکی اور اسرائیل کے آپس میں تعلقات بہال ہو گئے ان کے تجارتی ان کے روٹس بہال ہو گئے امد مسلمہ میں بڑی بیچینی پھیل گی آپ یقین کریں مجھے بھی اس پر بڑا افسوس ہوا کہ ایک طرف خلافت عثمانیہ کی کوششیں ہو رہی ہیں دوسری طرف ترکی کیسے اسرائیل سے اپنے تعلقات بنا سکتا ہے جبکہ ترکی کا جو تیب اردگان صاحب ہیں ان کے ایک واضح سٹانس پوری دنیا کے سامنے نہ جھکنے والا نبکنے والا سامنے آ رہا ہے وہ اپنی نئی نسل کی جو اب برنگنگ کر رہے ہیں وہ اس لیول پہ کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ تیار ہوں اچھے مسلمان بنیں دوسری طرف وہ ایک غاصب کو کیسے ایکسپ کر سکتے ہیں تو جب اس کی میں نے تحقیق کی تو یہ دونوں ویب بیسٹ اخباریں جو تھیں وہ خبریں ایک دوسرے کی اٹھا کر لگاتی ہیں اب یہ دونوں سرکاری سطح پر اس خبر کی تصدیق بلکل نہیں ہوئی یہ کارگو جہاز بھی تقریبا جو ہے اپنی تباہی کے دہانے پر تھا اور انہوں نے اس خبر کو اس طرح پیش کیا لیکن پھر اس خبر کو رد کرتے ہوئے تیب اردگان نے عید والے دن یہ بیان دے دیا کہ ہم فلسطین کی حمایت سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے وہاں پر یہ تمام افوائیں دم توڑ گئی اور لوگوں کو ایک بار پھر جو ہے ان کے اندر ایک والولا ایک جوش نظر آیا اب بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی پروپوگینڈا ہے کہ جس کا ہم لوگ برسوں سے شکار ہیں یہ ارتغر نامی ڈراما بھی آپ دیکھتے ہوں گے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے شام اور عراق میں بیسیکلی کیا گیم ہوئی کہ یہی کشیعہ سنی نامی ان دونوں آپس قومیتوں کو لڑا کر وہ اپنے مضمون مقاصد پورے کرتے رہے اور جو کرنے والے لوگ ہیں اب اگر آپ اس کی مزید ہسٹری دیکھیں تو سریعہ کے پاس دمشق میں اور لیپو میں بہت سے ایسے مزارات موجود ہیں بڑی بڑی ہستیاں جیسے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ وہاں پر موجود ہیں بہت سے ایسی بڑی بڑی ہستیوں کے مزار ہیں جو کہ دمش نے پس پاک ہوتے ہوئے اس وقت یہ سارے مزارات جو ہیں تباہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے بی بی زینب کے جو روزے پر بھی بمباری کی اس طرح بہت سے ایسے مزارات تھے ان کو گرانے کی یہ ساری کوششیں سی نہیں حالکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مزارات ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہے تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگانے دین ہمارے دین کے لئے کیا کیا خدمات انجام دے چکے ہیں لیکن ان کی نشانیوں کو مٹانے کی اسی لئے کوشش کی جاتے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے جو بزرگ ان کا پتہ نہ چلے کہ انہوں نے دین کے لئے کیا 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 کیے ایسے میں اب چونکہ ٹوٹر پر ایک بہت بڑا ٹرینڈ بنا فیس بک پر پوسٹ شیئر ہوئی بڑی بڑی نیوز لوگوں نے اک دم اٹھا کر شیئر کرنے شروع کر دی بینا تحقیق کیے جب اس پر تحقیق کی تو اس پر دو تین اخبار ہی سامنے آتے ہیں اور یہ سارے کے سارے وہ اخبار ہیں جو ویب پیسٹ ہیں اور جن کا کام تقسیم کرنا ہے آپ اس اخبار کی ویب سائٹ پہ جائیں اس اخبار کے جنہوں نے خبر دی وہ لوگ خود کس طرح کومنٹس میں شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یہ اسی لئے یہ ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس پی آر نے دو سو چھپن ایسی سائٹس کی نشان دے کی تھی جو کہ پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں دنیا بھر میں اور یورپ کے ساٹھ ملکوں میں موجود ہیں جس طرح ہم لوگ اگر کام کرتے ہیں تاکہ امت کو جوڑیں یہ جو تفرقہ بازی ہے آپس میں مسلمان اس وقت جو تقسیم ہوئے وہ جڑ جائیں اسی طرح بہت سے ایسے لوگ بیاں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ کسی طرح بکھر جائے تو ایسے میں اس طرح کی خبریں جو آتی ہیں سامنے ان کا مقصد صرف اور صرف ہی ہوتا ہے آپ ان خبروں کے بعد ریاکشن دیکھیں کہ لوگ آپس میں ٹوٹر پر فیس بوک پر مسلح کی بحثوں میں پھر پڑھ گئے انھی بحث اور انھی مباعثوں کی وجہ سے ہم نے کتنا نقصان اٹھایا یہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں بلکہ زیادہ دور بھی نہ جائیں صرف دس سے پندرہ سال پہلے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بغداد اور دمشق کی روشنیاں کس طرح مدم ہوئیں کس طرح شام میں شام پڑھی بلکہ اندھیری رات پڑھی اور وہ تاراج ملک ہو چکے ہیں وہاں پر یہ مسلح کا وہ بیج بویا گیا کہ جس سے مسلمان دوسرے مسلمان کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور یہ اس طرح کی خبریں پروپاگنڈے کا حصہ ہوتی ہیں انہی سے لوگوں کا ذین تیار کیا جاتا ہے پھر ان خبروں کو اٹھا کر لوگ اپنا مضمون مقاصد جو ایک ملک کسی فرقے کو سپورٹ کرتا ہے دوسرا ملک کسی فرقے کو سپورٹ کرتا ہے اور بیچ میں جو ہے وہ مسلمان امیشہ کی طرح استعمال ہو جاتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ خبر کی تحقیق کریں زیادہ مشکل کام نہیں ہے آپ گوگل پہ چلے جائیں اور یہ تمام خبریں وہاں پر ٹائپ کریں لکھیں آپ کے سامنے ڈیٹس کے ساتھ وہ آ جائیں گی کہ جنوری کی خبر کیا تھی اور اس کے بعد میئے میں وہی خبر کس طرح توڑ موڑ کر پیش کی جاری ہے تاں کہ مضمون مقاصد پوری ہو لیکن مسلمانوں آپ لوگ اس چیز پر الیٹ رہیں ہمیشہ خبر کی تحقیق کیا کریں کوشش کیا کریں ہر ایک کے پاس گوگل موجود ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ اس پہ جائیں آپ خبر پڑھیں آپ کو انتازہ ہو جائے کہ لکھنے والے کون ہیں ان کم ایجنڈا کے ہیں ایک چھوٹی سی وزات کیونکہ لاکھوں لوگ جب آپ کو دیکھیں پسند کریں تو پھر یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ پبلک فگر ہونے کے ناتے آپ لوگوں کو اس کا جواب دیتے ہیں میری داڑی پر بہت زیادہ اتراز ہوتا ہے یہ کوئی فیشن کی داڑی نہیں یہ مجبوری کی داڑی ہے میرے اس طرف کے بال بلکل نہیں ہے اور اگر میں داڑی رکھوں تو وہ بڑی عجیب لگتی ہے اس کا علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ جب پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ مکمل داڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آزر ہوں گا اس لئے اتراز کرنے سے پہلے ایک بار تھوڑا سا اس کی بھی تحقیق کر لیا کریں یا کم اصلا پوچھ لیا کریں آپ کی بڑی مہربانی اللہ تعالی ہم سب کا حمین آصر اور ہمیں ایک ساتھ اتحاد دیں